اللہم صلی اللہ سیدنا محمد والا عالی و صحبہ دعوت و ہدایت کی ایک حسی شفق لے کر میرے مصطفی آئے میرے مصطفی آئے کفر کے اندھیروں میں نور کا طبق لے کر میرے مصطفی آئے میرے مصطفی آئے نبوت و رسالت کی دائیانہ زندگی مکی دور نبوت و دعوت کا مکی دور نبوت و رسالت سے مشرف ہونے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے دو واضح دور ہیں جو ایک دوسرے سے مکمل طور پر ممتاز ہیں جو یہ ہیں پہلا مکی دور تقریباً تیرہ سال دوسرا مدنی دور پورے دس سال پھر دونوں میں سے ہر دور کے کئی مرحلے ہیں اور ہر مرحلے کے اپنی قصوصیات ہیں جن کے ذریعے سے وہ دوسرے مرحلوں سے ممتاز ہیں دونوں دور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت جن حالات سے گزری ہے ان پر باریک نظر ڈالنے سے یہ بات واضح ہوتی ہے مکی دور کو تین مرحلوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے پہلا سرری اور انفرادی دعوت کا مرحلہ تین سال دوسرا اہل مکہ میں کھلی دعوت کا مرحلہ نبوت کے چوتے سال کے آغاز سے ہجرت مدینہ تک تیسرا مکہ سے باہر دعوت کے پھیلاؤ کا مرحلہ نبوت کے دسویں سال کے آغاز سے یہ مرحلہ مدنی دور کو بھی شامل ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری زندگی تک ہے مدنی دور کے مرحلوں کی تفصیل اپنی جگہ پر آ رہی ہے نبوت اور رسالت کی چھاؤں میں غار حرا کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف جب چالیس برس کے قریب ہو چلی اور اس دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اب تک کے تعملات نے قوم سے آپ کا ذہنی اور فکری فاصلہ بہت وسی کر دیا تھا تو آپ کو تنہائی محبوب ہو گئی چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ستو اور پانی لے کر مکہ سے کوئی دو میل دور کوہ حرا کے گار میں جا رہتے یہ ایک مختصر سا گار ہے جس کا طول چار گز اور ارز پونے دو گز ہے یہ نیچے کی جانب گہرا نہیں تھا بلکہ ایک مختصر راستے کے بازو میں اوپر کی چٹانوں کے باہم ملنے سے ایک کوتل کی شکل اقتیار کی ہوئے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان بھر از غار میں قیام فرماتے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے کائنات کے مشاہد اور اس کے پیچھے کار فرما قدرت نادرہ پر غور فرماتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی قوم کے لچر پوچ شرکی عقائد اور واہیات تصورات پر بلکل اتمنان نہ تھا لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کوئی واضح راستہ موین طریقہ اور افراد و تفرید سے ہٹی بھی کوئی ایسی راہ نہ تھی جس پر آپ اتمنان اور انچ راہ قلب کے ساتھ روان دماغ ہو سکتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تنہائی پسندی بھی درحقیقت اللہ تعالیٰ کی تدبیر کا ایک حصہ تھی تاکہ زمین کے مشاغل زندگی کے شور اور لوگوں کے چھوٹے چھوٹے ہم و غم کی دنیا سے آپ کا کٹنا اس کار عظیم کی تیاری کے لیے پلٹنے کا نقطہ ہو جس کا دنیا کو انتظار تھا اور آپ امانت کبرہ کا بوجھ اٹھانے روح زمین کو بدلنے اور قطع تاریخ کو موڑنے کے لیے تیار ہو جائیں اللہ نے رسالت کی ذمہ داری آیت کرنے سے تین سال پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ قلوت نشینی مقدر کر دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس قلوت میں ایک ماہ تک کائنات کی آزاد روح کے ساتھ ہم سفر رہتے اور اس وجود کے پیچھے چھپے ہوئے غیب کے اندر تدبر فرماتے تاکہ جب اللہ تعالیٰ کا اذن ہو تو اس غیب کے ساتھ تعمل کے لیے مستائد رہیں جبرائیل علیہ السلام وحی لاتے ہیں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر چالیس پرس ہو گئی اور یہی سن کمال ہے اور کہا جاتا ہے کہ یہی پیغمبروں کی بیست کی عمر ہے تو آثار نموت چمکنا اور جگمگانا شروع ہوئے چنانچہ مکہ میں ایک پتھر آپ کو سلام کرتا تھا نیز آپ کو سچے قاب نظر آتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی قاب دیکھتے وہ سپے دیے صبح کی طرح نمودار ہوتا اس حالت پر چھے ماہ کا عرصہ گزر گیا اس کے بعد جب حرام قلوت نشینی کا تیسرا سال آیا تو اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ روی زمین کے باشندے پر اس کی رحمت کا فیضان ہو چنانچہ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت سے مشرف کیا اور حضرت جبرائیل علیہ السلام قرآن مجید کی چند آیات لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے دلائل و قرآن پر ایک جامح نگاہ ڈال کر حضرت جبرائیل علیہ السلام کی تشریف آوری کے اس واقعے کی تاریخ موین کی جا سکتی ہے ہماری تحقیق کے مطابق یہ واقعہ رمضان المبارک کی اکیس تاریخ کو دو شمبے کی رات میں پیش آیا اس روز اگست کی دس تاریخ تھی اور چھے سو دس عیسویں تھا قمری حساب سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر چالیس سال چھ مہینے بارہ دن اور شمسی حساب سے انچالیس سال تین مہینے باویز دن تھی آئیے اب ذرا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی زبانی اس واقعے کی تفصیلات سنیں جو نبوت کا نقطہ آغاز تھا اور جس پہ کفر و ضلالت کی تاریخیاں چھٹی چلی گئیں یہاں تک کہ زندگی کی رفتار بدل گئی اور تاریخ کا رخ پلٹ گیا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بحی کی ابتداء نین میں اچھے قاب سے ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی قاب دیکھتے تھے وہ سپیدی صبح کی طرح نمدار ہوتا پھر آپ کو تنہائی محبوب ہو گئی چنانچہ آپ غار حرام قلوت اقتیار فرماتے اور کئی کئی رات گھر تشریف لائے بغیر مصروف عبادت رہتے اس کے لئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم توشہ لے جاتے پھر توشہ قتم ہونے پر حضرت قدیجہ رضی اللہ عنہ کے پاس واپس آتے اور تقریباً اتنے ہی دنوں کے لئے پھر توشہ لے جاتے یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حق آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرامے تھے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس فرشتہ آیا اور اس نے کہا پڑھو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں پڑھا ہوا نہیں ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس پر اس نے مجھے پکڑ کر اس زور سے دبایا کہ میری قوت نہیں چھوڑ دی پھر چھوڑ کر کہا پڑھو میں نے کہا میں پڑھا ہوا نہیں ہوں اس نے دوبارہ پکڑ کر دبوچہ پھر چھوڑ کر کہا پڑھو میں نے پھر کہا میں پڑھا ہوا نہیں ہوں اس نے تیزری بار پکڑ کر دبوچہ پھر چھوڑ کر کہا اقراب اسم ربک اللذی قلق قلق الانسان من الق اقراب ربک ال اکرم پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا انسان کو لوتھڑے سے پیدا کیا پڑھو اور تمہارا رب نہایت کریم ہے ان آیات کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پلٹے آپ کا دل دھک دھک کر رہا تھا حضرت قدیجہ بن تقویل کے پاس تشریف لائے اور فرمایا مجھے چادر اڑھا دو مجھے چادر اڑھا دو انہوں نے آپ کو چادر اڑھا دی یہاں تک کہ قوف چاہتا رہا اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت قدیجہ کو واقعے کی اطلاع دیتے ہوئے فرمایا یہ مجھے کیا ہو گیا ہے مجھے تو پیجان کڑھ لگتا ہے حضرت قدیجہ نے کہا قطر نہیں واللہ آپ کو اللہ تعالی رسوہ نہ کرے گا آپ صلح رحمی کرتے ہیں درماندوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں طری دستوں کا بندوبست کرتے ہیں مہمان کی میز بانی کرتے ہیں اور حق کے مسائب پر ایانت کرتے ہیں اس کے بعد حضرت قدیجہ رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے چچے بھائی ورقہ بن نوفل بن عصد بن عبدالعزہ کے پاس لے گئیں ورقہ دور جاہلیت میں عیسائی ہو گئے تھے اور عبرانی میں لکھنا جانتے تھے چنانچہ عبرانی زبان میں حسب توفیق الہی انجیل لکھتے تھے اس وقت بہت بوڑے اور نابینہ ہو چکے تھے ان سے حضرت قدیجہ نے کہا بھائی جان آپ اپنے بھتیجے کی بات سنیں ورقہ نے کہا بھتیجے تم کیا دیکھتے ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ دیکھا تھا بیان فرما دیا اس پر ورقہ نے آپ سے کہا یہ تو وہی ناموس ہے جسے اللہ نے موسیٰ پر نازل کیا تھا کاش میں اس وقت زندہ ہوتا جب آپ کی قوم آپ کو نکال دے گی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا تو کیا یہ لوگ مجھے نکال دیں گے ورقہ نے کہا ہاں جب بھی کوئی آدمی اس طرح کا پیغام لایا جیسا تم لائے ہو تو اس سے ضرور دشمنی کی گئی اور اگر میں نے تمہارا زمانہ پا لیا تو تمہاری زبردست مدد کروں گا اس کے بعد ورقہ جل ہی فوت ہو گئے اور بحی رک گئی وہی کی بندش رہی یہ بات کہ وہی کتنے دنوں تک بند رہی اس سلسلے میں ابن سعاد نے ابن عباس سے ایک روایت نقل کی ہے جس کا مفاد یہ ہے کہ بندش چند دنوں کے لیے تھی اور سارے پہلوں پر نظر ڈالنے کے بعد یہی بات راجح بلکہ یقینی معلوم ہوتی ہے اور یہ جو مشہور ہے کہ وحی کی بندش پین سال یا ڈھائی سال تک رہی تو یہ قدن صحیح نہیں روایات اور اہل علم کے اقوال پر نظر ڈالنے کے بعد میں ایک عجیب غریب نتیجے پر پہنچا ہوں جس کا ذکر مجھے کسی صاحب علم کے یہاں نہیں مل سکا اس کی توزی یہ ہے کہ روایات اور اہل علم کے اقوال سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غارِ حرامِ ہر سال ایک مہینہ تشریف رکھتے تھے اور یہ رمضان کا مہینہ ہوا کرتا تھا یہ کام آپ نے نبوت کے تین سال پہلے سے شروع کیا تھا اور سالِ نبوت اس کام کا آخری سال تھا پھر رمضان کے قاتمے کے ساتھ حرامِ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اقامت قتم ہو جاتی تھی اور آپ صبح کو یعنی پہلی شوال کی صبح کو گھر واپس آ جاتے ادھر سہین کی روایت میں بات سراحت سے بیان کی گئی ہے کہ وحی کی بندش کے بعد دوبارہ جس وقت وحی نازل ہوئی اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم غارِ حرامِ اپنے قیام کا مہینہ پورا کر کے گھر تشریف لا رہے تھے اس لیے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ جس رمضان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت اور وحی سے مشرف ہوئے اسی رمضان کے قاتمے کے بعد پہلی شوال کو دوبارہ وحی نازل ہوئی کیونکہ یہ حرامِ آپ کے قیام کا آخری موقع تھا اور جب یہ بات ثابت ہے کہ آپ پر پہلی وحی اکیس رمضان دو شمبے کی رات نازل ہوئی تو اس کے معنی یہ ہیں کہ وحی کی بندش کل دس دن تھی اور دوبارہ اس کا نزول جمرات اکم شوال ایک نبوت کو ہوا اور شاید یہی وجہ ہے کہ رمضان کے آخری عشرے کو اتقاف کے لیے قاس کیا گیا ہے اور پہلی شوال کو عید کے لیے واللہ عالم وحی کی اس بندش کے عرصے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حزین و غمگین رہے اور آپ پر حیرت اشتجاب تاری رہا چنانچہ صحیح بقاری کتاب التعبیر کی روایت ہے وحی بند ہو گئی جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر غمگین ہوئے کہ کئی بار بلند و بالا پہاڑ کی چوٹیوں پر تشریف لے گئے کہ وہاں سے لڑک جائیں لیکن جب کسی پہاڑ کی چوٹی پر پہنچتے کہ اپنے آپ کو لڑکا لیں تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نمدار ہوتے اور فرماتے اے محمد آپ اللہ کے رسول برحق ہیں اور اس کی وجہ سے آپ کا استراب تھم جاتا نفس کو قرار آ جاتا اور آپ واپس آ جاتے پھر جب آپ پر وحی کی مندش طول پکڑ جاتی تو آپ پھر اسی جیسے کام کے لیے نکلتے لیکن جب پہاڑ کی چوٹی پر پہنچتے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نمدار ہو کر پھر وحی بات دہراتے جبرائیل علیہ السلام دوبارہ وحی لاتے ہیں حافظ ابن حجر فرماتے ہیں کہ یہ یعنی وحی کی چند روزہ بندش اس لیے تھی تاکہ آپ پر جو قوف تاری ہو گیا تھا وہ رخصت ہو جائے اور دوبارہ وحی کی آمد کا شوق و انتظار پیدا ہو جائے چنانچہ جب یہ بات حاصل ہو گئی اور آپ وحی کی آمد کے منتظر رہنے لگے تو اللہ نے آپ کو دوبارہ وحی سے مشرف کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان ہے کہ میں نے حرا میں ایک مہینہ اتقاف کیا جب میرا اتقاف پورا ہو گیا تو میں اترا جب بطن وادی میں پہنچا تو مجھے پکارا گیا میں نے دائیں دیکھا کچھ نظر نہ آیا بائیں دیکھا تو کچھ نظر نہ آیا آگے دیکھا کچھ نظر نہ آیا پیچھے دیکھا کچھ نظر نہ آیا پھر آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی تو ایک چیز نظر آئی کیا دیکھتا ہوں کہ وہی فرشتہ جو میرے پاس حرا میں آیا تھا آسمان و زمین کے درمیان ایک کرسی پر بیٹھا ہے میں اس سے قوم زدہ ہو کر زمین کی طرف جا جھکا پھر میں نے قدیجہ کے پاس آ کر کہا مجھے چادر اڑھا دو مجھے چادر اڑھا دو مجھے کمبر اڑھا دو اور مجھ پر تھنڈا پانی ڈال دو انہوں نے مجھے چادر اڑھا دی اور مجھ پر تھنڈا پانی ڈال دیا اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یا ایوہ المدسر قم فانزر وربک فکبر وسیابک فتحر ورجز فہجر المدسر ایک تا پانچ تک نازل فرمائی یہ نماز فرض ہونے سے پہلے کی بات ہے اس کے بعد وحی میں گرمی آگئی اور پہ در پہ نازل ہونے لگی یہی آیات آپ کی رسالت کا نقطہ آغاز ہیں یہ رسالت آپ کی نبوت سے اتنا ہی عرصہ متاق کر رہی جتنا عرصہ وحی بند رہی اس نے دو قسم کی باتوں کا آپ کو مکلف کیا گیا ہے اس کے نتائج بھی بتلائے گئے ہیں پہلی قسم تبلیغ اور ڈراوے کی ہے جس کا حکم قم فانزر سے دیا گیا ہے کیونکہ اس کے معنی یہ ہیں کہ آپ اٹھ جائیے اور آگہ کر دیجئے کہ لوگ اللہ برطر کے علاوہ دوسروں کی پوجہ کر کے اس کی ذات و صفات اور افعال و حقوق میں دوسروں کو شریک ٹھہرا کر جس قلطی و گمراہی میں پھسے ہوئے ہیں اگر اس سے باز نہ آئے تو ان پر اللہ کا عذاب آ پڑے گا دوسری قسم جس کا آپ کا مقلف کیا گیا ہے یہ ہے کہ آپ اپنی ذات پر اللہ کا حکم لاغو کریں اور اپنی حد تک اس کا التزام کریں تاکہ ایک طرف آپ اللہ کی مرضی حاصل کر سکیں اور دوسری طرف ایمان لانے والوں کے لئے بہترین نمونا بھی ہوں اس کا حکم باقی آیات میں ہے چنانچہ ورب کا فکبر کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کو بڑائی کے ساتھ خاص کریں اور اس میں کسی کو بھی اس کا شریک نہ ٹھرائیں اور وسیعب کا فتحر اپنے کپڑے پاک رکھ کا مقصود یہ ہے کہ کپڑے اور جسم پاک رکھیں کیونکہ جو اللہ کے حضور کھڑا ہو اور اس کی بڑائی بیان کرے کسی صورت درست نہیں کہ وہ گندہ اور ناپاک ہو اور جب جسم و لباس تک کی پاکی مطلوب ہو تو شرک اور اقلاق و کردار کی گندگی سے پاکی بدرج علا مطلوب ہوگی ورردزہ فہجر کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی ناراضگی اور اس کے عذاب کے اسباب سے دور رہو اور اس کی صورت یہی ہے کہ اس کی اطاعت لازم پکڑو اور معاصیت سے کنارہ کش رہو اور وَلَا تَمْنُنْ تَسْتَقْسِرُ کا مطلب یہ ہے کہ کسی احسان کا بدلہ لوگوں سے نہ چاہو یا جیسا احسان کیا ہے اس سے افضل جزا کی امید اس دنیا میں نہ رکھو آخری آیت میں تنبی کی گئی ہے کہ اپنی قوم سے الگ دین اختیار کرنے اسے اللہ وحدہ علا شریک کی دعوت دینے اور اس کے عذاب اور گرف سے ڈرانے کے نتیجے میں قوم کی طرف سے عذیتوں کا سامنا کرنا ہوگا اس لئے فرمایا گیا ولی ربی کا فصبر اپنے پروردگار کے لئے سبر کرنا پھر ان آیات کا متلہ اللہ بزرگ و برتر کی آواز میں ایک آسمانی ندہ پر مشتمل ہے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس عظیم و جلیل کام کے لئے اٹھنے اور نین کی چہدر پوشی اور بستر کی گرمی سے نکل کر جہاد و کفا اور صحیح و مشقت کے میدان میں آنے کے لئے کہا گیا ہے یا ایوہ المدسر ام پانزر اے چادر پوش اٹھ اور ڈرا گویا یہ کہا جا رہا ہے کہ جسے اپنے لئے جینا ہے وہ تو راحت کی زندگی گزار سکتا ہے لیکن آپ جو اس زبردست بوجھ کو اٹھا رہے ہیں تو آپ کو نین سے کیا تعلق آپ کو راحت سے کیا سروکار آپ کو گرم بستر سے کیا مطلب یہ سکون زندگی سے کیا نزبت راحت بغش ساز و سامان سے کیا واسطہ آپ اٹھ جائیے اس کار عظیم کے لئے جو آپ کا منتظر ہے اس بہر گران کے لئے جو آپ کی قاطر تیار ہے اٹھ جائیے جہد و مشقت کے لئے تکان اور محنت کے لئے اٹھ جائیے کہ اب نیند اور راحت کا وقت گزر چکا اب آدھ سے پہہم بیداری ہے اور طویل اور پر مشقت جہاد ہے اٹھ جائیے اور اس کام کے لئے مستعید اور تیار ہو جائیے یہ بڑا عظیم اور پرحبت کلمہ ہے اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پرسکون گھر گرم آغوش اور نرم بستر سے کھیج کر تند و طوفان اور تیز جھکڑوں کے درمیان اتھا سمندر میں پھینک دیا اور لوگوں کے زمیر اور زندگی کے حقائق کی کشاکش کے منجدار میں لا کھڑا کیا پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ گئے اور بیس سال سے زیادہ رسے تک اٹھے رہے راحت سکون تجدیہ زندگی اپنے لئے اور اپنے اہل ویال کے لئے نہ رہی آپ اٹھے تو اٹھے ہی رہے کام ادلہ کی دعوت دینا تھا آپ نے ایک کمر توڑ بارے گرہ اپنے شانے پر کسی دباؤ کے بغیر اٹھا لیا یہ بوجھ تھا اس روح زمین پر امانت کبرہ کا بوجھ ساری انسانیت کا بوجھ سارے عقیدے کا بوجھ اور مختلف میدانوں میں جہاد و وفا کا بوجھ آپ نے تیویس سال سے زیادہ عرصے تک پہم اور ہمہ گید مارک آرائی میں زندگی بسر کی اور اس پورے عرصے میں یعنی جب سے آپ نے وہ آسمانی ندائے جلیل سنی اور یہ گرہ بار ذمہ داری پائی آپ کو کوئی ایک حالت دوسری حالت سے غافل نہ کر سکی اللہ آپ کو ہماری طرف سے اور ساری انسانیت کی طرف سے بہترین جزا دے وحی کے اقسام اب ہم سلسلے بیان سے ذرا ہٹ کر یعنی رسالت اور نبوت کی حیات مبارکہ کی تفصیلات شروع کرنے سے پہلے وحی کے اقسام ذکر کر دینا چاہتے ہیں کیونکہ یہ رسالت کا مصدر اور دعوت کی کمک ہیں علمہ اپنے قیم نے وحی کے حضب زیل مراتب ذکر کیے ہیں پہلا سچا قاب اسی سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وحی کی ابتدا ہوئی دوسرا فرشتہ آپ کو دکھلائی دیے بغیر آپ کے دل میں بات ڈال دیتا مثلا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے روح القدس نے میرے دل میں بات پھونکی کہ کوئی نفس مر نہیں سکتا یہاں تک کہ اپنا رس پورا پورا حاصل کر لے پس اللہ سے ڈرو اور طلب میں اچھائی اقتیار کرو اور رس کی تاقیر تمہیں اس بات پر آمادہ نہ کرے کہ تم اسے اللہ کی معصیت کے ذریعے تلاش کرو کیونکہ اللہ کے پاس جو کچھ ہے وہ اس کی اطاعت کے بغیر حاصل نہیں کیا جا سکتا تیسرا فرشتہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آدمی کی شکل اقتیار کر کے آپ کو مقاطب کرتا پھر جو کچھ وہ کہتا اسے آپ یاد کر لیتے اس صورت میں کبھی کبھی صحابہ بھی فرشتے کو دیکھتے تھے چہتہ آپ کے پاس وہی گھنٹی کے ٹن ٹنانے کی طرح آتی تھی اور وہی کی یہ سب سے سخت صورت ہوتی تھی اس صورت میں فرشتہ آپ سے ملتا تھا اور وہی آتی تھی تو سخت جاڑے کے زمانے میں بھی آپ کی پہشانی سے پسینہ پھوٹ پڑتا اور آپ اونٹنی پر سوار ہوتے تو وہ زمین پر بیٹھ جاتی ایک بار اس طرح وہی آئی اور آپ کران حضرت زید بن ثابت کران پر تھی تو ان پر اس قدر گرانبار ہوئی کہ معلوم ہوتا تھا کران کچھل جائے گی پانچوان آپ فرشتے کو اس کی اصلی اور پیدائشی شکل میں دیکھتے اور اسی حالت میں وہ اللہ تعالیٰ کی حضب مشیعت آپ کی طرف وحی کرتا یہ صورت آپ کے ساتھ دو مرتبہ پیش آئی جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے صورت النجم میں فرمایا ہے چھٹا وہ وحی جو آپ پر میراج کی رات نماز کی فرضیت وغیرہ کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے اس وقت فرمائی جب آپ آسمانوں کے اوپر تھے ساتھ وان فرشتے کے واسطے کے بغیر اللہ تعالیٰ کی آپ سے براہ راست گفتگو جیسے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے گفتگو فرمائی تھی وہی کی یہ صورت موسیٰ علیہ السلام کے لئے نصر قرآنی سے قطعی طور پر ثابت ہے لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے اس کا ثبوت قرآن کے بجائے میراج کی حدیث میں ہے بعض لوگوں نے ایک آٹھویں شکل کا بھی اضافہ کیا ہے یعنی اللہ تعالیٰ روح در روح بغیر ہجاب کے گفتگو کرے لیکن یہ ایسی صورت ہے جس کے بارے میں سلف سے لے کر قلب تک اختلاف چلا آیا ہے پہلا مرحلہ دعوت اللہ خوفیہ دعوت کے تین سال سور مدسر کی گزشتہ آیات نازل ہونے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف دعوت دینے کے لئے اٹھ گئے چونکہ آپ کی قوم جفاکار تھی بد پرستی اور درگہ پرستی اس کا دین تھا باپ دادا کی روش اس کی دلیل تھی غرور و تکبر اور حمیت و انکار اس کا اخلاق تھا اور تلوار ان کے مسائل کا کامل ذریعہ تھی اس کے علاوہ وہ جزیرت العرب میں دینی پیشوائی کے صدر نشین تھے اس کے اصل مرکز پر قابض اور اس کے وجود کے نگہبان تھے اس لئے اس قیفیت کے پیش نظر حکمت کا تقاضی تھا کہ پہلے پہل دعوت و تبلیغ کا کام پسے پردہ انجام دیا جائے تاکہ اہل مکہ کے سامنے اچانک ایک حیجان قیش صورتحال نہ آجائے اللہم سلی علی محمد وعلا آلہی وصحبہی وصل اللہم سلی علی محمد